نئی تاریخ رقم ہونے کو تیار پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا آٹھ شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے مریم نواز مسلم نگ نون اور اتحادیوں کی نامزد وزیرعالہ ہے سونی اتحاد کانسل نے وزیرعالہ کے لیے اپنا امید وار بدل دیا میاستم اقبال کی بجائے رانہ افتاب خان کا نام دے دیا ملک محمد احمد خان پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب سبتین خان نے عہدے کا حلف لیا نون لیگی اتحاد کے ملک احمد خان کو دو سو پچیس ووٹ ملے سونی اتحاد کے احمد خان بچر کے باکس سے چیانوے ووٹ نکلے تین سو ستائی سر خان نے ووٹ کاس کیا زیرعالہ چنرل ڈیپٹی سپیکر بن گئے مریم نواز اور دیگر ارکان کی مبارک پاتھ پنجاب اسمبلی کے پانچ سنو منتخی برکان نے حلف اٹھا لیا سونی اتحاد کاؤنسل کے وسیم بادوزئی حافظ فرد عباس شامل کاف لیگ کے چودری شافہ حسین نے بھی حلف اٹھایا اب تک تین سو ستائی سرکان حلف اٹھا چکے نون لیگ کے ایک سو تیرانوے سونی اتحاد کے ایک سو تین ارکان شامل ویپلز پارٹی تیرہ کاف لیگ گیارہ اور اس سکاہ میں پاکستان پارٹی کے پانچ سرکان نے حلف اٹھایا پنجاب اسمبلی کا ایوان تین سو اکتر پر مشتمل ہے موسن نکوی کی لیڈرشپ میں پنجاب کابینا نے عوامی خدمت اور گورننس کی اچھی مثال قائم کی گورنر پنجاب بلیگ رحمان کا ملاقات کی دوران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کو خراج تحسین موسن نکوی نے نگران حکومت کے تیرہ محقی کارکردگی کے متعلق گورنر کو کتاب پیش کی گورنر پنجاب نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر سراہا موسن نکوی نے افتتا کر دیا موسن نکوی نے اس تک بالیا کا معاینہ کیا سٹاف سے گفتگو کی کہتے ہیں انتہائی کم وقت میں بہترین لیب کولیکشن سینٹر کا خیام خوش آئند ہے جرائم کے دنیا میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی موٹر سائیکل چورا تے ایک کم سنکی فوٹیج منظر عام پر آگئی شہری محمد احمد کی درخواست پر مقدمہ درج لیٹن روڈ پولیس ملزم کو تحال نہ پکڑ سکی فوٹ سیفٹی ٹیموں کے نشتر ٹاؤن ٹاؤنشپ میں فوٹ پوائنٹس اور سویٹس یونٹس پر چھاپے کورنین کی خلاف ورزی پر چار یونٹس بند بھاری مقدار میں ممنوع مزرے صحت اجزاء تلف چکن کی قیمت میں اٹھارہ روپے کی معمولی کمی ایک کلو برائلر مرگی کا گوشت چھے سو انیس روپے کا ہو گیا زندہ برائلر مرگی کا سرکاری تھوک ریٹ چار سو گیارہ پرچون ریٹ چار سو ستائیس روپے مقرر ایک درجن فارمی انڈوں کی قیمت دو سو تالیس روپے پر برقرار مارکٹ میں سبزیوں کی زائد قیمت میں فروخت کا سلسلہ نہ تھم سکا آلو اٹھالیس کی بجائے پچانوے پیاس دیکسو پینسٹ کی بجائے دو سو تئیس روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں پھل خریدنا بھی غریب کے لیے خواب بن گیا کیلہ سرکاری قیمت ایک سو ستر کی بجائے دو سو پچاس سیب ایک سو پچاس کی بجائے دو سو پانچ روپے کلو میں فروخت مزید چے پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے تیرہ لاکھ بہتر ہزار روپے جاری کانسٹیبل آفتاب احمد کو بیٹے کے علاج کے لیے چھ لاکھ اجمل خان کو دو لاکھ ستانوی ہزار ملے کانسٹیبل جاوید احمد کو بیٹی کے علاج کے لیے دیرھ لاکھ مل گئے نیشنل انسٹیوٹ آف منیجمنٹ کے ذریعے تربیت افسران کا سیف سٹیز ایتھورٹی کا مطالعہ آتی دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر مسنسر فیروز نے وفت کو مختلف امور پر بریفنگ دی رائی ونڈ میں تبلیغی جوڑ کا تین روزہ اجتماعی اختتام پذیر بنگلہ دیشی علم ملانا الارڈ نے ترقی امن و آمان کے لیے دعا کرائی تین روز تک مختلف علماء دین نے خطاب کیا ملک بر سے کافرے شریک تھے نئی تاریخ رقم ہونے کو تیار پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا آٹھ شام پانچ بجے تک کاغذات رمزدگی جمع کروائے جائیں گے مریم نواز مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی نامزد وزیرعالہ ہیں سونی اتحاد کاؤنسل نے وزیرعالہ کے لیے اپنا امیدوار بدل دیا میاستم اقبال کی بجائے رانہ آفتہ اب خان کا نام دے دیا ملک محمد احمد خان پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب سبتین خان نے عہدے کا حلف لیا نون لیگ اتحاد کے ملک احمد خان کو دو سو پچیس ووٹ ملے سونی اتحاد کے احمد خان بچر کے باکس سے چانوے ووٹ نکلے تین سو ستائیس ارکان نے ووٹ کاس کیا زہیر اقبال چننل ڈیپٹی سپیکر بن گئے مریم نواز اور دیگر ارکان کی مبارک پاتھ مجاب اسمبلی کے پانچ سنو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سونی اتحاد کاؤنسل کے وسیم بادوزائی حافظ فرحت عباس شامل کاف لیگ کے چودری شافعہ حسین نے بھی حلف اٹھایا اب تک تین سو ستائیس ارکان حلف اٹھا چکے نون لیگ کے ایک سو تیرانوے سونی اتحاد کے ایک سو تی نرکان شامل ویپلز پارٹی تیرہ کاف لیگ گیارہ اور اس سکہ میں پاکستان پارٹی کے پانچ سرکان نے حلف اٹھایا پنجاب اسمبلی کا ایوان تین سو اکتر پر مشتمل ہے محسن نقفی کی لیڈرشپ میں پنجاب کابینا نے عوامی خدمت اور گورننس کی اچھی مثال قائم کی گورنر پنجاب بلیگ الرحمان کا ملاقات کی دوران وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کو خراج تحسین محسن نقفی نے نگران حکومت کے تیرہ محقی کارکردگی کے متعلق گورنر کو کتاب پیش کی گورنر پنجاب نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر سراہا نگران حکومت کے تیرہ ماہ میں شعبہ صحت کا بیالی سوہ منصوبہ بھی بکمل سرویسز انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی نئی لیب کولیکشن سینٹر آپریشنل وزیراعلا محسن نقفی نے افتتا کر دیا کہ ایک بھی کا تھا محسن نقفی نے اس تقبالیہ کا معینہ کیا سٹاف سے گفتگو کی کہتے ہیں انتہائی کم وقت میں بہترین لیب کولیکشن سینٹر کا خیام خوش آئند ہے جرائم کے دنیا میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی موٹر سائیکل چورا تے ایک کم چنکی فوٹیج منظر عام پر آگئی شہری محمد احمد کی درخواست پر مقدمہ درج لیٹن روڈ پولیس ملزم کو تحال نہ پکڑ سکی حضرت سید مہین الدین ابھی غفار حسین الماروخ پیر سید مٹھا کا ارس تیسرے روز محفلے سما ہوئی آجی شاہد مقصود بڑھ آجی مجاہد مقصود بڑھ زاہد مقصود بڑھ نے شرکت کی وحید علم کان خالد پرویس ابسار بڑھ منیر شیخ سمیت دیگر شخصیات کی دستار بندی شہر میں سورج کی کرنوں کے ساتھ سردھواؤں کا راج موجودہ درجہ حرارت دس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تئیس دگری تب جا سکتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد چھ کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے بارش کی پیش گئی الحمرہ میں لاہور لٹری فیسٹیول کا اختتامی روز الحمرہ کے چاروں ہولز میں بیق وقت مخلق موضوعات پر پچیس سیشنز جاری عتیق الدین احمد فریدہ بطول قدسیہ رحیم نازش عطا اللہ سمیت شلکہ کی بڑی تعداد موجود قائم مقام سیٹیو لاہور سہیل فازل کا پی سی ہوتیل ہرز ٹرمینل کذافی سٹیڈیم کا دورہ تیموں کے روٹس کے پوائنٹس کا جائزہ لیا بہترین ڈیوٹی کرنے والے تیس سے زائد ورڈنز کو شاباش اور تاریفی اصنات کا اعلان